ہاں 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 شد دھانجی ہاں 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 شد دھانجی آپ کو مکہ دے رہے بھئی آپ کو اگر میں آپ کو مکہ نہیں دیتا تو یہ بات کیا حال چلی جاتی ویلکم دوست ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں شاروخ خان سے جی ہاں سب سے بڑا سوال اس وقت دیش میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شاروخ خان نے تھوکا تھا جی ہاں یہ سوال کوئی اور نہیں پوچھ رہا بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ان چارج پوچھ رہے ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا کس نے کیا کچھ لکھا کون کیا کچھ جواب دے رہا ہے کیسے ڈی بیٹس ہو رہے ہیں اس مددے پر جی ہاں صحیح سنا اپنے ڈی بیٹس تک ہو رہے ہیں کالر سے پوچھا جا رہا ہے کیوں تھوک رہے تھے شاروخ خان بہت کچھ چل رہا ہے میں ایک ایک کر کے سب کچھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ لطا منگشکر کا جب ندھن ہوا اس کی اپ ڈیٹ آنے کے بعد سوشل میڈیا پر سب سے پہلے یہ چلا کہ کیسے مسلمان جو ہے ان کے ندھن پر ہس رہے ہیں فیس بک کے کچھ ریاکشن شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری کہ کیسے مسلم کمیونٹی کسی ہندو کے ہندو تھوہ کے سپورٹر کے موڈی جی کے جو کلوز تھے ان کے ندھن پر کس طریقے سے ہستے ہیں اس کے بعد کھلاسہ ہوا محمد زبیر نے بتایا کہ ایسے اور بھی کمیونٹی کے لوگ تھے جن کے ریاکشن وہاں موجود تھے جو ہس رہے تھے ہستے وے ایموجز شیئر کیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی خوش تھے یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ریاکشن کا بٹن نہیں دبانا سائی سے آتا ہو تو یہ کہیں کنفیوزن ہو سکتی ہے لیکن جو پروپاگینڈا چلنا تھا چلانا تھا وہ چلا اس کا کھلاسہ بھی ہم نے کر کے بتایا ویڈیو بھی شیئر کر ہی بتایا کہ بہت سے لوگوں سے ہو سکتا ہے مس جو ہے وہ بٹن دبا ہو ان کو نہیں پتا ہو لیکن اس کے بعد سب سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آگئی کہ جب شاروخ خان جو ہیں لاتا منگش کر کے فیونرل پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جب ٹربیوٹ کیا تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد انہوں نے اپنا ماسک ہٹایا اور وہاں انہوں نے تھوک دیا اب یہ تھوک دیا بہت چلا سوشل میڈیا پر اس حد تک یہ ڈیویٹ کا ویشہ بن گیا ہے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا پر ہیشٹیک شاروخ خان سپٹنگ یہ سب کچھ ٹرینڈ کر رہا ہے کون کیا کچھ لکھ رہا ہے یہ بھی دیکھیں آپ کی سکرین پر آرون یادو ہے جی ہاں بی جے پی فور ہریانہ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں ان کی طرف سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوال پوچھا گیا ہے کیا اس نے تھوکا ہے صرف یہی نہیں اور بھی کون کیا لکھ رہا ہے وہ بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ پرشانت امراو لکھتے ہیں کہ شاروخ خان is spitting جواب دیتے ہیں اس سوال کا جو ہاردک نے پوچھا ہے ہاردک نے یہ پوچھا کہ یہ مسلمانوں کو انہوں نے مسلمان تو نہیں کہا ایم ضرور لکھا کہ کیا obsession ہے ان کو تھوکنے سے was sr کے spitting تو انہوں نے اس کا جواب دیا شاروخ is spitting یہاں آپ کے سکرین پر یوگی دیونات جن کی پروفائل کچھ مہینوں پہلے ایک لڑکی کی تھی اور اب یوگی دیونات کی ہے اب یہ بہت بڑا رہیس سے ہے یہ کیسے ہوا سوال بھی لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ شاروخ خان نے تھوک کر بتا دیا وہ پکا جماتی ہے سوشل میڈیا پر الگ الگ ریاکشن جاری ہیں لوگوں نے اور بھی کچھ لکھنے کی کوشش کریں آپ کے سکرین پر کہ ہم کیا اس کو بارداشت کریں نہیں کریں شاروخ خان نے کس طریقے سے تھوک دیا کیسے وہ ٹریبوٹ کر رہے تھے لطا منگیشکر کو اور وہاں انہوں نے تھوک دیا لوگوں نے اتنی حد تک بات پہنچاتی کہ آمیت شاہ جیا گرہ منتری کا وہ ریلی والا ویڈیو شیئر کرنے لگے لوگ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے کہ تھوکنا اسے نہیں اسے کہتے ہیں کہ آمیت شاہ بھی اپنی ریلی میں جو ہے وہ ایسے جو ہے پیمپلٹس باٹ رہے تھے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار کر رہے تھے پارٹی کا پرچار کر رہے تھے لوگوں نے ان کو جواب میں دیا کہ ہم کسی کی میت پر نہیں تھوکتے جواب میں لوگوں کو مدرسہ چھاپ اور نہ جانے وہ کیا کیا بولانے لگے عجیب سی بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی اس کے بعد جو ہے وہ ان سارے ریاکشنز پر آرون یادب نے جو دیئے تھے شارو خان کی اس ویڈیو پر ان کی ویڈیو کا استعمال کر کے ری ٹویٹ کر کے روبی کا لیاقت اور دوسرے بڑے پترکات جو ہے وہ ان کو بتاتے دکھائے دیئے کہ اصل وہ کیا تھا آپ کی سکرین پر روبی کا لیاقت ریاکشن دیتی ہیں کہتے ہوئے کہ آرون جی اسے تھوکنا نہیں فاتحہ پڑنا کہتے ہیں دعائیں پڑھ کر پھوکنا کہتے ہیں اور تو اور اور بھی ریاکشن دیئے پترکاروں نے شوبنا یادب پترکار ہے انہوں نے بھی ریاکشن دیا کہ اس کو تھوکنا نہیں دعا پڑھ کر پھوکنا کہتے ہیں دعا ہے یہ پڑے پیار سے پترکار انہیں سمجھاتے اور بتاتے دکھائے دیئے کہ اصل وہ کیا تھا اس کے بعد فیکس چیکس بھی سامنے آنے لگے کہ نہیں شارو خان جی نہیں تھوک رہے تھے وہ اصل پھوک رہے تھے اب ہوا یہ ہے کہ پترکار کا جو کام ہوتا ہے گھیرنے کا کہ کس طریقے سے پورے مدے کو واپس سے مسلمان سے ان کے تھوکنے سے جوڑنے کی کوشش کی جاری تھی آئی ٹی سیل اور انبھکتوں کے دوارہ تو جو پترکار کا کام ہوتا ہے لطارنے کا وہی کام باقی سب پترکار آفیسر جواب دیتے دکھائی دیئے میں شیئر کرنا چاہوں گا پترکار آلیشان جافری نے جو ریاکشن دیا آپ کی سکرین پر کہا کہ آج اگر اپنا روحت ہمارا ساتھ ہوتا تو دنگل میں سب سے پہلی ڈیویٹ اسی ایمپورٹنٹ ہیٹ نیوز پر کرتا اور وہ کافی بھڑک جاتے ہیں کیونکہ ڈیویٹ تک ہونے لگ جاتی ہے سودرشن نیوز کے چینل پر اس مودے پر بات چیتے ہوتی دکھتی ہیں اور بھی اس پر ریاکشن دیتے ہیں شاروخان صرف تھوک رہا تھا جنہیں وہ لطا منگیشکر پر تھوکتا دکھ رہا ہے ان کی وجہ سے دنیا ہم پر روز تھوک رہی ہے شرم کر لو گدوں تمہارا جو بھی خدا ہے اس سے ڈر لو تھوڑا دوسری طرف آفیسر آرون بوتھرا جی ہاں ریاکشن دیتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہ اسلام میں دعا پڑھنے کے بعد پھوک مارنے کا ریواج ہے بچوں کو ہاری بیماری میں جھاڑ پھوک نہ کرایا جاتا ہے یہ عموماً سب کو پتا ہے شارخان نے دعا پڑھی اور پھوک کر رسم پوری کری اتنے غمگین موقع پر بےہودہ سوال اٹھانے والوں کو سچ کا تو پتا ہے پر عادت سے مجبور بھی کوئی چیز ہوتی ہے آفیسر تک لطال رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا چلانے کی کوشش کی جارہی تھی ریڈیو جوکی کی آردیس سائیما جو ہیں وہ اس پر لکھتی ہیں کہ دعا کی پھوک کو تھوک کہنے والی کی سوچ تھوکنے لائقی ہے زہر اور نفرت کی کھیتی کرتے ہیں یہ پترکار نکھت علی لکھتی ہیں اس پر کہ جن پر ہر کوئی تھوکتا ہے انہیں ہر جگہ تھوک ہی نظر آئے گا اینڈی ٹی وی کے پترکار سوہت مشرا اس پر لکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی تصویر ہے یعنی وہ تنس کستے ہیں عرون یادف کے اوپر کہ ابھی تو انہوں نے اپنی ڈی پی ٹویٹر کی بدل دی ہے لیکن پہلے پردھا منتری نریندر موڈی کے ساتھ تھی پوری طریقے سے بدل دی ہے اس پورے ہنگامے کے بعد لیکن ریاکشن دیا سوہت مشرا نے کہتے ہوئے کہ جن کے ساتھ آپ کی تصویر ہے وہ بھی وہاں موجود تھے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تھوکا گیا یا دعا پڑا گیا ہر جگہ پر اپنا ایجنڈا چلانا ہے ایک بھارت رتن کی مرتیو ہوئی ہے لیکن اس سے تھوک اور ہندو مسلم کے آگے نہیں بڑھنا بے شرمی کی حد ہے پترکار وینوت کاپڑی لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور نفرت پھلانے والا گھنونا نیتا بینگ آرون جو ان کا یوزر آئیڈی تھا پردھان منتری نریندر موڈی کی پارٹی کا ہے موڈی ایسے ہی لوگوں کو پالتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر بڑی خبر یہ نہیں تھی بڑی خبر یہ تھی کہ صدرشن نیوز جو ہے وہ اس پر شو کرتا ہے سوال پوچھتا ہے کالروں سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ تھوک رہے تھے کہ پھوک رہے تھے وہ اس پر پورا شو کر ڈالتے ہیں جس پر لوگوں کے الگ ریاکشن آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں صدرشن نیوز کے پترکار جو ہیں سوریش چوہان کے انہی کی اتنی بڑی فضیعت ہو جاتی ہے کہ یوزر انہی کو ایسا جواب دے دالتا ہے ان کے سوال پوچھنے پر پٹا تھا تو پہلا سوال ہے اس پر شو کرنا عجیب اور غریب اس کے بعد جس طریقے سے یوزر ان کو جواب دیتا ہے ایک جھلک اس شو پر ڈالا ہے سدرشن نیوز کے شو بنداز بول پر ایک یوزر نے بنداز بول ڈالا اور کہیں نہ کہیں سدرشن نیوز کے آنکر سوریش چوہان کے مو پر جواب دے دالا کہ ایسی ڈیبیٹ کرنا ایسی وحیات باتے کرنا اس پر شو رکھنا اگر لطا منگیش کر کے پریوار والے آپ کو سن اور دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ہی بر تھوک ڈالیں گے یہ بولنا تھا کہ پترکار کافی ناراض ہو جاتے ہیں وہ تو ہم نے نہیں دکھایا لیکن کہیں نہ کہیں بات میں دم تھی اس کی کہ اس بات پر ڈیبیٹ کرنا ہیشٹیک ٹرنڈ کرنا ایسے سوال اٹھانا کافی لوگ ناراض تھے لیکن جو الگ پترکار ہیں وہ کیسے محبت سے سمجھاتے وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کہ شاروخان سچ میں تھوک رہی تھی کہ پھوک رہتے پتہ تو ہوگا کومنٹ میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں